اسلام علیکم ویورس میں ہوں فیز امیر اور فیز امیر چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں ماری آج کی ویڈیو سردیوں کے مسلم سے متعلق ہے اور حاصل طور پر ان لڑکیوں کے لیے فائدہ مند ہے جو جاب ہولڈرز ہیں یا پھر جو سٹوڈنٹس ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ روکوں کو گھر پر گلاوز بنانا سکھاؤں گی کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم بزار سے بنے بنائے گلاوز خریتے ہیں ایک تو وہ اتنے سمپل ہوتے ہیں کہ ان کو پہن کے بندہ خام خواہی ڈاکو یا پھر ویلن لگنے لگ جاتا ہے اور دوسری دکت ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان گلاوز کو پہن کے ہم موبائل کو یوز نہیں کر سکتی کیونکہ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر بندے کے پاس ٹشٹ سپرین براہ موبائل ہیں تو ان گلاوز کو پہن کے ہم موبائل کو یوز نہیں کر سکتے تو ان دوروں پرابلمز کا سلوشن لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو کو سکپ کیے بنا اینڈ تک دیکھتے رہیے اور اس کے علاوہ تھینکیو سو سو مچ فارپن کے سبسکرائبرز اور جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل پر نیو ہیں تو ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ فضا میر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم ایک پیج لیں گے اور اس کے اوپر ہاتھ کو اس طرح سے پھلا کے رکھ لیں گے اور پھر مارکر لے کے یہاں پر ہم اس طرح سے ہینڈ کی شیپ ٹرا کر لیں گے اب ہم یہاں سے اس کو بلکل سیدھا اس طرح سے کر لیں گے لیکن یہاں سے ہمیں اس طرح سے سیدھا نہیں کرنا بلکہ ہم یہاں سے اس طرح سے کر لیں گے کیونکہ ہماری جو میرمنٹ ہے وہ یہاں سے اس طرح سے آ رہی ہے لیکن اگر ہم یہ والا نشان لگاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے لئے اس کے اندر داخل ہونا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم یہاں سے کھلا رکھیں گے اور یہاں سے اس کو کیسے کور آپ کرنا ہے یہ میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گی اب ہم ایک سیزر لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے ہینڈ کی شیپ بنا کے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر کر لیں گے اور یہ کپڑا لیں گے جس سے ہم نے گلابس بنانے ہیں تو سردیاں ہیں تو آبیس لئے ہم موٹا کپڑا لیں گے اور میں نے یہ ویلوٹ کا کپڑا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح سے کر کے اس کو فولڈ کر لیں گے یہ دبل کپڑا ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے یہ جو ہینڈ کی شیپ ہم نے بنائی ہے اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور ٹریس کرتے جائیں گے دیکھیں یہ جو شیپ ہے اس سے ہاپ ہنچ باہر کی طرف کپڑا چھوڑ کے ہم اس کی ٹریسنگ کریں گے یہ والی جو ٹریسنگ ہم نے کی ہے یہ یہاں پر ہماری سلائی آئے گی اب ہم نے سلائی کے باہر جو کپڑا چھوڑنا ہے اس کے لیے ہم مزید اس کی ٹریسنگ کریں گے اور اس سے مزید ہاپ ہنچ باہر کی طرف ہم مارک کر لیں گے اس طرح سے یہ ہم نے بائے ہاتھ کے لیے یعنی کے لیے ٹریسنگ کی ہے اسی طرح سے اب ہم رائٹ ہینڈ کے لیے ٹریسنگ کریں گے اور اس کے لیے ہم اس کو اٹھا کے اسی شیپ کو اٹھا کے اس طرح سے رکھ لیں گے شیپ کو اٹھا کر کے رکھ لیں گے اس طرح سے ہم نے یہ والی ٹریسنگ کی ہے بلکل اسی طرح سے ہم یہاں پر اس کو اٹھا رکھ کے ٹریسنگ کر لیں گے اسی طرح سے ڈبل ٹریسنگ کر لیں گے ہم نے رائٹ ہینڈ کے لیے بھی ہم نے ٹریسنگ کر لی ہے اور ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو پلیئر کر دوں کہ یہ والی جو ٹریسنگ ہے یہاں پر ہماری سلائی آئے گی اور یہ جو باہر والی ٹریسنگ ہے یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے ایک ہینڈ کے لیے کٹنگ کر لی ہے اب ہم دوسرے ہینڈ کے لیے کٹنگ کریں گے دونوں ہاتھوں کے لیے ٹریسنگ کرنے کے بعد ہم نے کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے ہم گوٹے والی جگہ سے اور شہادت کی انگلی والی جگہ سے ہم نے کٹنگ کر کے اس کو برابر کر لیا ہے اور یہ ہم نے کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اب ہم نے ان کو سلائی کر لینا ہے یہاں سے لے کے ہم ادھر تک اس کو سلائی کر لیں گے اور پھر یہاں سے لے کے ہم ادھر تک اس کو سلائی کر لیں گے یہ جو چیز ہے یہاں سے ہم نے اس طرح سے یہاں پر سلائی لہنگ کرنا اس کو بلکہ میں یہاں پر مارک بھی کر دیتی ہوں یہاں سے ہماری جو سلائی ہے وہ اس طرح سے سیدھی آئے گی اس طرح سے اور یہاں سے بھی اس طرح سے تو اب ہم نے اس کو یہاں سے سلائی کر لینا ہے لیکن یہاں سے ہم نے اس کو اپن ہی رہنے دینا ہے کلوز نہیں کرنا باقی جو انگلیاں ہیں وہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیں گے کلوز کر دیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے اس کو کمپلیٹ سلائی کر لیا ہے اور اس سائٹ سے بھی یہاں سے لے کے ہم نے اس کو ادھر تک سلائی کر لیا ہے یہ باری جگہ ابھی اوپن ہے جب ہم ٹچ سکرین موبائل یوز کر دیں تو زیادہ تار لوگ چوئے ہیں ان کی حیبٹ ہوتی ہے کہ انگوٹھے کو استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ بہلی جو پہلی انگلیاں یا پھر اس کو یوز کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ باری جو چیز ہے یہاں سے اوپن رکھی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کپڑے کو یہاں سے اس طرح سے پکڑ کے پہلے ہم اس کو اندر کی طرف فول کریں گے اس طرح سے اندر کی طرف اس کو فول کر کے یہاں سے سلائی کر لیں گے اور پھر انگلی والی جگہ سے بھی ہم اس کو اسی طرح سے یہاں سے فول کر کے سلائی کر لیں گے ان دونوں جگہوں سے فول کر کے سلائی کرنے کے بعد پھر ہم یہاں سے اس طرح سے سلائی کر لیں گے اس کو یہ ہم نے اس کو یہاں سے سلائی کر کے فولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے اس طرح سے کر کے سلائی کر لیں گے اس کو ہم نے کمپلیٹ سلائی کر لیا ہے لیکن یہ جگہ سے تھوڑا کھلا ہوگا جب تو برا لگے گا اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کو اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے تو ایک سراغ بنا لیں گے جس کے اندر ہم الاسٹک ڈال سکیں یہ میں نے اس کو یہاں سے فولڈ کر کے سلائی لگا لیا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا ہم نے سراغ چھوڑا ہے یہاں سے ہم اس میں الاسٹک ڈالیں گے ہاف انچ چھوڑا جو الاسٹک کو تجھ سے زیادہ چھوڑا ہم نے نہیں لینا الاسٹک ہم نے کتنا لینا ہے جتنی ہماری کلائی ہوگی اس حساب سے ہم نے الاسٹک لے لینا ہے اب ہم اس کو سیفٹی پن کی مدد سے اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم الاسٹک کو پکڑ کے یہاں سے اس طرح سے جھوڑ کے یہاں پر اس کو سلائی کر لیں گے یہ میں نے الاسٹک کو ڈبل ٹریپل سلائی لگا کے اس کو مضبوط کر لیا ہے اب یہ کھل نہیں سکتا اب ہم اس کو کھینچ کے اس کے اندر کر دیں گے اس طرح سے اور پھر یہ جو سراک اوپن رہ گیا ہے یہاں سے ہم اس کو سلائی کر دیں گے سلائی لگا کے سراک کو بھی میں نے بند کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اس طرح سے کھینچ لیں گے ایک دفعہ تاکہ اس کی جو چنٹیاں وہ ایکل ہو جائیں اور اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اور پرفیکٹلی یہ ریڈی ہو گیا ہے جس طرح سے ہم نے یہ ایک گلاب کو ریڈی کیا ہے اس بلکل اسی طرح سے دوسرے کو بھی آپ نے ریڈی کر لینا ہے ایک دفعہ میں اس کو پہن کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اب ہم آسانے کے ساتھ اس کے ساتھ ٹچ سکرین والا موبائل اور ٹیب وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ بروچ ہے اور اس کے ساتھ ٹسل لگاوا ہے تو میں اس کو یہاں پر لگا دوں گی میں نے اس کو گلو کے ساتھ لگانا ہے اس لئے میں اس کو انڈ پر لگا رہی ہوں کیونکہ گلو جو ہم یہاں پر لگائیں گے اور اس کے ساتھ اس کو چپکا دیں گے لیکن اگر کوئی اور چیز آپ لگانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہ اور گلافز بنائے تھے یہ والے تو اس پہ میں نے ایک پہ یہ فلاورز جو ہیں وہ لگائے تھے اور دوسرے پہ میں نے یہ بٹر فلائی لگائی تھی اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز لگانا چاہ رہے ہیں جو کہ سلائی کے ساتھ لگتی ہے تو پھر آپ کو اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس چیز کو آپ لگا لیں اور اس کے بعد پھر یہ والی جو سٹیجنگ ہے یہ کمپلیٹ کریں آپ ہان جو ویورز اب ہمارے دونوں مسائل حال ہو چکے ہیں ایک تو یہ کہ ہم گلاوز کو پہن کر اب موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سردی سے بڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ان کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں ان پر فلاورز یا ٹسل وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں لگا لیتے ہیں جو ان کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں تو گلاوز پہن کر پھر ہم تھوڑا عجیب نہیں لگیں گے بلکہ وہ ایک سٹائلش ٹرینٹ کریئٹ ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر کے جائیں اور کمنٹ بھی کریں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پھر گلاوز سے متعلق دستانوں سے متعلق آپ کے پاس اگر مزید نالیج ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے اس کے علاوہ ہی یوٹیو پہ میرا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک پہ میرا پیج لائک کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ